اور اسی یزیدی فکر کا نسیجہ ایک اور یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر مفتی صاحب جنہوں نے محرم میں کہا کہ آپ شادیاں کریں بہت ان شادیوں کے بڑے فائدے ہیں وہ کہنے لگے کہ ایک تو یہ بیدت کی نفی ہوگی یعنی کیا کہہ رہے تھے کہ جو مسکنسپشن پھیلا ہوا ہے کہ محرم میں شادی نہیں ہونی چاہیے اس کی نفی ہو جائے گی آپ کو شادی کرنے کا الگ سے ثواب ملے گا یوں کہہ رہے محرم میں شادی کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ محرم میں ان کے بقول میں کوٹ ان کوٹ شادی ہال پڑے سستی ہوتے ہیں تو سستی میں شادی ہو جائے گی یہ کوئی بات ہے کہنے والی باقی کیا بیکیوی سستی سوچ ہے تو میں مولد صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی بددعا نہیں دے رہا فقط آرگومنٹ کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ پھر اپنے والد صاحب کی وفات پر ان کے جنازے پر پہلے نکاح کا احتمام رکھیں اپنا نکاح رکھیں یا اپنے بچے کا نکاح رکھیں میں نے کہا نا بدعا نہیں دے رہا میں فقط جو آپ نے سوال کیا میں اسی سیچویشن کے سوال جواب دے رہا ہوں آپ جنازے کے ساتھ جب نکاح رکھیں گے اس کی بھی بڑے فائدے ہوں یہ جتنے آپ نے فائدے سارے گنوائے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ بیدد کی نفی ہو جائے گی کہ لوگوں میں جو یہ سوچ ہے کہ کسی قریبی عزیز کی موت ہو جائے تو اس دن شادی نہیں ہو سکتی آپ کو بڑا سواب ملے گا اس دن اس سوچ کی نفی ہو جائے گی کہ اس دن شادی ہو سکتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سادگی سے نکاح ہو جائے گا پھر سب کو پتا ہوگا مولوی صاحب کے اببہ فوت کر گئے تو سادہ کپڑوں میں ہی نکاح ہوگا جب آپ بہرم میں شادی کے فوائد گنواتے ہیں تو ہم آپ کو اببا جی کے جنازے پر فائدے گنوا دیتے ہیں قدم بڑھائی آگے اچھا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوگا جہاں جنازے کا احتمام ہوگا نا جس وہیں پر نکاح کا بھی احتمام ہو جائے گا ہول کا قرائے بھی بچ جائے گا فری میں ٹو این ون مہورمت آپ کر رہے ہیں نا سستے ملیں گے نا اس میں بلکل قرائے بچ جائے گا جہاں پر جنازہ ہو رہا ہوگا وہیں پر جنازوں کی صفوں کے ساتھ فوراں بعد میں نکاح بھی ہو جائے گا ایک ہی ہول میں دونوں کام ہو جائیں گے اور ایک اضافی مشورہ یہ ہے کہ کل خانی والے دن ولیمہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں جو کہ دو فنکشن ساتھ میں نمٹ جائیں گے اس لئے کسی حدیث میں نے لکھا ہوا کہ کل خانی اور ولیمہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہوگی جی جناب میں اتنا از کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی عزت اور جتنا احترام آپ اپنے باپ کے لاشے کو دیتے ہیں کم از کم اتنی عزت تو امام حسین کے جنازے کو دیتے ہیں اتنا احترام تو دیتے ہیں غم امام حسین کو بجلی غم سرور کی چمک جاتی ہے بے عبر کے خود سے کڑک جاتی ہے روکے نہ ازاداری شبیر کو آپ یہ آنکھ بجھانے سے بڑک جاتی ہے مل کے صلوات بھی جائے گا محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علیہ محمد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْعَرْضِ یہ سورہ بقرہ کی جماعیتیں پڑھ رہا تھا جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کیسے کہا جاتا ہے زمین میں نہ فساد پھیلاؤ قَالُوا اِنَّمَا نَحْلُوا مُسْلِحُونَ یہ کہتا ہے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے اللہ کہتا ہے اصلاح کرنے والے یہ ہی اصل میں فساد کرنے والے لیکن آگاہ ہو جاؤ کہ یہ فساد کرنے والے خود شعور نہیں رکھتے دوسروں میں اپنی باتوں کے ذریعے فساد کرتے ہیں دوسروں میں اپنی باتوں کے لئے